آئیے ہم ایک بار پھر سر جکائیں وہ بادشاہ جو ہماری زندگی کا مالک ہے جس نے ہمیں سانسے دی زندگی دی اور آج اچھا موقع دیا کہ ہم مل کر پھر اپنے خداون پرستش کر سکیں اس کی عبادت کر سکیں کیونکہ ہماری زندگی کا مالک وہی ہے اور وہی خالق و مالک اور کل اختیار رکھنے والا خدا ہے ساری الوہیت اس میں ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ زندگی دینے میں قادر ہے ہم دعا کریں گے ان دونوں بچوں کے لیے جو بیمار ہیں آپ سب میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے تاکہ خداون ان کو بیماری سے رہائی دے اور وہ تندرستوں اور یسو کے گواہ بنیں عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے اے بحر و بھر کے خالق و مالک نہیت آج ان ساری کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں خداون کیونکہ تو ہی عزت وزرگی تعریف تمجید اور پرستش کے لائق زندہ خدا ہے تیرا شکر کرتے ہیں خداون اس موقع کے لیے جو تُو نے ہماری زندگی میں رکھا کہ ہم تیرے سامنے جھکیں ہم تیری پرستش کرنے والے ہوں تیری عبادت کرنے والے ہوں کیونکہ خداون جب تُو آئے گا تیری پرستش کرنے والے لوگ تیری خاص ملکیت ہوں گے اور خداون تیرے لوگ کبھی نہیں تھکتے جو تیرا انتظار کرتے ہیں کبھی گرتے نہیں اور نہ تھکتے ہیں نہ مانت پڑتے ہیں تُو ان کو اثری نجوان رکھتا ہے تیرا شکر ہو خداون تیرے اس پیار محبت کے لیے اے خداون جتنے لوگ تیرے سامنے جھکے ہیں اے خداون ایک ایک پر تیرا تازہ مسہ چاہتی ہوں ایک ایک پر تیرا مسہ ٹھہر جائے اور خداون آج کی عبادت جو ہم مل کر خداون اے خداون عبادت کی صورت میں کربانی پیش کر رہے ہیں خداون تُو اس کو مقبول فرمانا اے خداون ایک ایک زندگی کو ایک ایک جیون کو خداون دیکھ اور خداون تُو ہماری زندگی میں آ ہم اپنے دل تیرے لیے کھولتے ہیں کیونکہ ہم تیرا مسکن ہیں تُو ہمارے اندر آ کیونکہ خداون تُو ہمارے اندر آنا چاہتا ہے جب تک خداون تُو ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف نہیں جا سکتے ہم کامل نہیں ہو سکتے جس طرح تُو کامل ہے اس طرح ہمیں کامل بنا ہمیں اکل دنائی حکمت دے کیونکہ حکمت کا منبع تُو ہے اور خداون تُو ہمیں اکل دنائی فہم دے تاکہ ہم تیری آواز کو پہچانے تیری آواز کو تیری بیڑے خوب پہچانتی ہیں اور تُو اچھا چرواہا ہے اے خداون تُو ہمیں سنبھال جب تک ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرا پاک روح ہمیں ہماری ہدایت کرے اور تیرے پاک روح کی ہدایت سے ہم آگے بڑھنے والے ہوں اور خداون تُو آوازوں کو چھو سازوں کو چھو یکسو ہی دے اور خداون تیرے آگے منت کرتی ہوں کہ میں ایک دل ایک ذہن بنا اور خاص طور پر خداون جو بیمار بچے ہیں خداون ان دونوں کو خداون تیرے سامنے رکھتی ہوں خداون اے باپ اسمانی جس طرح کی بھی ان کے اندر بیماری ہے ان کے بدنوں کو خداون تیرے زندہ تخت کے سامنے لے آتے ہیں کیونکہ خداون ہمارا ایمان توقع تجھ پر ہے اور خداون تُو ناممکنات کا خدا ہے جو نہیں ہو سکتا تُو سب کچھ کرنے میں قادر ہے اے خداون باپ ان کے اندر خداون دو اپنی اے خداون شفاہ بھیج تاکہ خداون دو اٹھے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے ان کے بدنوں کو چھو اسی وقت خداون تیرا پا کرو ان کے اندر جائے اور ساری بیماری کی گندی تصیریں ساری بیماری کی خداون دے زور اور قوت کو توڑے اور خداون تیرا زور بدنوں میں آئے اور خداون دو اٹھے اور تیرے نام کو جلال ملے اے خداون دو کیونکہ خداون دو باپ اے خداون دو آج بھی زندہ ہے آج اور کل ابتک یکساں خدا ہے تُو خداون موجزات کا خدا ہے اور خداون دو آج بھی موجزے کرتا ہے تیرا شکر و خداون دو تیری ساری قدرت پر ہم ایمان رکھتے ہیں اے خداون دو کہ تُو سب کچھ کرنے میں قادر ہے اے خداون دو اگر منت کرتی ہوں کہ ہم جب تک تیری حضوری میں رہیں اے خداون تیرا ہاتھ ہماری طرف بڑھا رہے اور تیرا عبر چھا جائے اور تیرا آسمان کھل جائے ہمارے لئے اور تیرا تخت یہاں لگا رہے تیری معجود کی کے لئے تیرا شکر کرتی ہوں کہ تُو ہمارے درمیان ہے سب کچھ مانگتی ہوں تیرے میٹھے مقدس نام سے آمین